میں نے یہاں پہ مچھلی کا آرڈر دیا ہے کھانے کا وہ میں ٹائے کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک ورچول وزٹ پہ لے کے جاتا ہوں یہ ہوتیل ہے جس کا نام ہے جگہ ریزیڈنس ہوتیل تفصیل میں آپ کو انڈ اپنا بتا دوں گا اگزیٹ ٹوکیشن اور باقی کونٹیکٹ نمبر پہلے میں یہاں کی مچھلی کیس کرتا ہوں اب بھی بسم اللہ گرتا ہوں کیونکہ مجھے کافی پوکی میں موازنہ کیم نہیں کھیلنا چاہتا بسیسلی دی بس فشید پاکستان وہ خیبر پکتون کوہ کے دریاف فش پوائنٹ کے ہیں بسید لیکن 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 بسید بسید پہم ایک نمید پہم ایک نمید ساری پنجاب صرف ملتان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اوورال پنجاب کی میں نے اس سے زیادہ اچھے ذائقہ دار مچھلی کم ہی گھائی ہے میں نے گزرات میں ایک بڑے ہٹیل میں وہاں کے نام ان کا میں بھول گیا ہوں چنجا مچھلی ایسا کچھ نام تھا ان کا ٹیسٹ بلکل لا جواب تھا لیکن اس کے بعد میں نے کچھ نام تھا اور یس میں کسور جا چک ہوں وہاں کی مچھلی کھائی ہے لاہور میں کئی جگہ کھا چک ہوں اور اور یہ ملتان سائڈ تو امیزنگ کیس تو اس کا مطلب میرا جو دیسیزن تھا چکن کے باجائے فیش کا آرڈر دینے کا اچھا ثابت ہوا اوڈو یہ تھوڑا زیادہ ہے مانٹ میں دو پندن کے لیے ہے لیکن میں ملتان سوڑا جو مچھلی کھائی ہے میں نے اس کا نام بڑا انیوزول سا ہے فارم کی مچھلی تھی نہ پوچھتا ہوں ان سے کیونکہ دو تی دفعہ بتایا بھی انہوں نے کہ مچھلی کون سے تھی میں نام بول جاتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے نہیں سنای یہ نام شاید یہ ساؤت پنجاب یا بلکتان تھی کوئی سپیشیلٹی ہو یا کیونکہ 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 بہت سوڑا یہ کہا ہے اس سے زیادہ اچھی میں نے اس کیا تھا لیکن یہ پیچھے ایک سویٹس اور بیکرز بھی نہیں کہ ہی ہے اور آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے آپ اپن میں بیٹھتے کھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا دیسی سٹائل کہ لیں اور تھوڑا سا تھوڑا سا فینسی سٹائل اندر جا کے یہاں کا جو پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ سو منی فوڈ ورائٹیز آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں فرائیڈ چکن، پیسیز، فیش کا اوپشن اس کے علاوہ مٹھائی، بیکرز میں آپ کو کوئی مل سکتا ہے جو آپ کو موسٹ اف دا آئیٹمز جو نارملی ہوتے ہیں دا آن سایڈ یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈرابیک وہ یہ کہ اوپن سویس کی وجہ سے ہائیلی ٹرافک ہے سامنے جس سے اگر کوئی ایسا نازب مزار صاحب ہیں جس کو لاوڈ نارز پسند نہیں ہے تو وہ تھوڑا ڈسٹاوب ہو سکتا ہے فوڈیز ایکنومکل، ای تنک کہ آئیجین وائز ایس فائن ویسے بھی اس قسم کے کھانے چاہیئے مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے غلطو کہ ہم اتنے زیادہ امیون ہو چکی ہیں تو ایک ہمارا جو ایک نارمل جو انوارمنٹ ہے ہمیں اس ان ہائیجینک فوڈ اس کا فائدہ ہوا کیونکہ امیونٹی ہماری زیادہ اچھی ہے تو ہمیں اتنا شاید کووڈ سے جان نہیں پہنچا جو کہ اچھی چیز ہے جو کہ سوک اور ہائیجینک انوارمنٹ والے جو ممالک ہیں ان کو ہوا ہے تو باہر اوپن ٹویس میں کھانا اس کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ ایسا گوڑک ہے لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے اگر آپ دو سو اسی روپے میں اچھا کھانا کھا لیتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو یہ میرا بل بنایا یہاں کا مچھلی ڈھائی سو نان دو روٹی ایتھنگ کے دو ایک جو بھی تھا دو ایکی کا یہ دو بندے بھی ایتھنگ کے کھا سکتے تھے it was good enough